کم بھی کم نہ ہو تو یہ 5 کمپیٹیٹیو فورسیز جو ہم نے ڈسکس کی بیٹے آپ اس کو تھارولی ڈسکس کر لیجئے گا آپ اس میں آپ تھارولی اس کو دیکھ لیجئے گا ریڈ کر لیجئے گا کہیں پہ کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ون اس کے کمپیٹیٹیو سٹریٹیجیز کی فردر ٹائپس کونسی ہیں جیسے ہم نے کارپریٹ سٹریٹیجیز کو ریسکس کیا تھا اور اس کی بھی فردر ٹائپس تھی ایسے ہی کمپیٹیٹیو سٹریٹیجیز کو دیکھا کہ ہوتی کیا ہے کمپیٹیٹیو اڈوانٹیجز کونسا ہونا چاہیے اور کونسی 5 کمپیٹیٹیو فورسیز ہیں جن کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہے ٹائپس آف کمپیٹیٹیو سٹریٹیجیز اس میں بیسیکلی تین سٹریٹیجیز ہیں کاؤس لیڈرشپ سٹریٹیجی آپ کے پاس ہونی چاہیے ڈیفرنسییشن سٹریٹیجی ہونی چاہیے فوکس سٹریٹیجی یہ تین سٹریٹیجیز آف ہے کیا کاؤس لیڈرشپ سے براہ تو اس کا نام اس کے نام سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کے پاس جو کمپیٹیٹر بھی چیزیں بنا رہے ہیں آپ بھی بنا رہے ہیں لیکن آپ کی کوشش ہی ہونی چاہیے کہ وہی سیم چیزیں بنانے کے لیے آپ کو جو اوورال کاسٹ بیئر کرنی پڑی ہے وہ ایس کمپیٹیٹر کم ہو آپ کم قیمت پہ کم کاسٹ لگا کے وہی چیزیں بنا رہے ہیں آپ کو اس طرح سے کچھ سٹریٹیجیز بنانی پڑیں گی آپ اس کا حال یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بار بار تھوڑا تھوڑا خام مال خریدنے کی بجائے آپ بلک میں یا ہیوز کانٹیٹی میں ہام مال پر چیز کریں وہ اس کی کاسٹ بھی آپ کو کم پڑتی ہے یا آپ بہت اچھے ایمپلائیز جو مطلب ٹرینڈ ایمپلائیز ہیں ان پرادکس کو بنانے کے لیے یا ان پرادکس کو فردر سیل آؤٹ کرنے کے لیے تو آپ کسی بھی طریقے سے اپنے ریسورسز کو ویسے ہی یوز کریں پراپر یوز کریں لیکن اپنی کاسٹ کو ریڈیوز کرنے کی کوشش کریں ایفیکٹیو یوز کریں اپنے ریسورسز کا سیکنڈ ون سٹریٹیجیز دیفرنسییشن سٹریٹیجی آپ کی پرادکس دوسرے کمپیٹیٹر سے کچھ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے وہ یونیک ہونی چاہیے کوالٹی وائز بھی دوسرے کمپیٹیٹر سے بہتر ہونی چاہیے تب ہی کسٹمر اس کے لیے کچھ زیادہ پے کرنے کو بھی تیار ہوگا یعنی آپ اپنی پرادکس میں کچھ انویٹ کریں انویشن لے کے آئیں کہ کسٹمر پھر دوسرے کی پرادکس چھوڑ کے آپ کی پرادکس کی طرف ہی آئے اس کو پھر زیادہ بھی اماؤنٹ پے کرنے پڑے گی تو وہ پے کرے گا فوکس سٹریٹیجی آپ کا فوکس یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لارز مارکٹ کو ٹارگٹ کریں اور وہاں پہ یعنی نمبر آف مارکٹس زیادہ کر کے وہاں پہ سیل آٹ کریں بلکہ آپ کسی ایک سیگمنٹ کو فوکس کر لیں وہاں پہ ہی کسٹمرز کی ڈیزائرز کو دیکھیں ان کی ڈیمانڈز کے اکارڈنگ ان کو کوالٹی وائز بہتر پرادکس پروائیڈ کرنا شروع کر دیں کسی ایک مارکٹ پہ یا ایک سیگمنٹ پہ آپ فوکس کر لیں اور اسی میں اپنا زیادہ سے زیادہ پروفٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیں بجائے اسی اس کے کہ آئے دن آپ مارکٹ سیئنج کریں اور پہلے جہاں پہ آپ تھے وہاں پہ کسٹمر جب آپ کے پاس لائل ہونا شروع ہو تو آپ وہاں سے سکپ کر کے کسی دوسری مارکٹ کو ٹارگٹ کر لیں تو اس طریقے سے بزنس متاثر ہوتا ہے اس کی بجائے اگر آپ ایک ہی مارکٹ ایک ہی مارکٹ کو فوکس کر لیتے ہیں تو آپ کا ایڈوانٹیج وہاں پہ زیادہ رہ جاتا ہے اس کی اگزیمپل ہم چھوٹی سی لے سکتے ہیں ہم بازار میں جاتے ہیں تو اکثر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کچھ ڈیفرنٹ ڈیز میں وہاں پہ باہر ہی اپنی شاپس لگا کے یہ چیزیں سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ٹرسٹ ان پہ کم ہوتا ہے اور کچھ ایسے بزنسز جو سالوں سے ہمیں پتا ہے کہ یہ دکان یہاں پہ ہے ان سے یہ چیز ملتی ہے اور یہ ہمیں پتا ہے کہ فرائیڈے والے دن اوپن نہیں ہوتی یا ان کی ٹائمنگ یہ ہے یہاں سے ہمیں یہ چیزیں ایزیلی مل جائیں گی تو ہمارا فوکس بسیکلی اس پہ ہوتا ہے جو سالوں سے ایک ہی جگہ پہ یا ایک دو تین مطلب کچھ سیگمنٹس میں ہی ڈیوائیڈڈ ہیں اور وہاں پہ ان کا سٹیبل ہے بزنس بجائے اس سے کہ آپ اپنی مارکٹ اپنی شاپ جو ہے وہ چینج کرتے رہے ہیں کسی ایک سیگمنٹ پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے تو کاسٹ لیڈرشپ جس میں آپ کی کاسٹ کمپیٹیٹر کی نسبت کم ہونی چاہیے دیفرنسییشن میں یہ کہ آپ کی پروڈیکٹ میں کچھ ڈیفرنٹ کالٹیز ہونی چاہیے تاکہ کسٹمر اس کے لیے زیادہ بھی پے کرنے کو تیار ہو فوکس سٹریٹیجی کہ کسی ایک سیگمنٹ پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے نہ کہ زیادہ تر مارکٹ پہ نیکسٹ ٹاپکیس سٹریٹیجیک مینیزمنٹ ٹوٹے کہ آج کے دور میں جو آج کا جدید دور چل رہا ہے جس کو ہم گلوبل ویلیج بھی کہتے ہیں اس میں سٹریٹیجیک مینیزمنٹ کیسی ہے تو اس میں ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں سٹریٹیجیک فلیکسیبیلٹی پہلے تو یہ کہ سٹریٹیجیک فلیکسیبیلٹی ہونے چاہیے آپ فلیکسیبیلٹی کیا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو سٹریٹیجیز آپ نے بنائی ان کے ساتھ ان کو ایویویٹ کریں پرفارمنس کو چیک کریں کہ کیا جو پروسس آپ چاہ رہے تھے وہ آپ کو مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے اور آپ ایمپلائیز کو انکریز کریں کہ اگر کوئی بزنس کے پوائنٹ آف یو سے نیگٹیو انفرمیشن ان کو مل رہی ہے تو وہ آپ کے ساتھ ایزیلی شیئر کر سکے یعنی آپ کا اتنا اتنی کمیونکیشن ہونی چاہیے کہ اگر بزنس سے ریلیونٹ کوئی بھی نیگٹیو انفرمیشن ہے تو آپ کے ساتھ فرینڈلی شیئر کر سکیں ایزیلی شیئر کر سکیں ہیزیٹیٹ نہ کریں اور آپ کوشش کریں کہ ٹائم ٹو ٹائم سروے کریں اور ڈیفرن طرح سے مارکٹ میں جو لوگ ہیں یا آرگنائزیشن کے باہر کے جو لوگ ہیں ان کے آئیڈیاز سیکھ کریں کہ آپ کے بزنس سے ریلیونٹ جو پروڈکٹ ہے ان کے بارے میں ان کے کیا سجیشنز ہیں اس میں مزید کسٹمرز کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور جب بھی کوئی سٹرٹیجیک ڈیسیئن کرنے لگیں تو کسی ایک ہی ڈیسیئن کو فائنل نہ کنسیڈر کر لیا جائے پہلے ڈیفرن طرح کے آلٹرنیٹیوز دیکھے جائیں اور اس میں سے جو بیسٹ ون لگے اس کو چوز کیا جائے اور اپنی گلتیوں سے ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کی جائے نہ کہ کوئی گلتی ہوئی ہے تو ہم فوری طور پر بس اپنا بزنس ہی وائنڈ اپ کر دیں بلکہ گلتی ہوئی ہے تو اس کو امپروو کر کے ہم اپنے بزنس کو مزید آگے لے کے جانے کی کوشش کریں تو بسیکلی یہ فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے آپ کے سٹرٹیجیک ڈیسیئن میں اور جو آپ سٹرٹیجیز بنا رہے ہیں اس میں فلیکسیبیلٹی ہو کہ جب آپ یہ ڈیفرن طرح کے ویسز یوز کر رہے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو اپنے بزنس کی کوئی سٹرٹیجی چینج کرنی چاہیے اس سے زیادہ اچھے ریزلٹس آئیں گے تو آپ اس کو چینج کر سکیں نیکس پوائنٹ تھا کہ سٹرٹیجیک مینجمنٹ کے لیے نیو ڈیریکشنز کیا ہیں تو نیو ڈیریکشنز میں فرسٹ ون تھا ای بزنس یہ ہم سب کوئی پتا ہے کہ اب جو انٹرنیٹ کا دور ہے تو الیکٹرانک بزنسز اس کو پریفر کیا جاتا ہے الیکٹرانک بزنسز کے لیے بھی تین طرح گئی تیکنیکس یوز کی جائیں گی کاؤسٹ لیڈرشپ اس میں آ جاتی ہے کاؤسٹ منیمم سے منیمم لگتی ہے جب آپ انٹرنیٹ کو یوز کرتے ہوئے سب کچھ گربیٹ ہے ہی پرفارم کر رہے ہیں نہ تو کوئی الگ سے سیلز پرسن آپ کو مطلب ایک پروپر شاپ اور شاپ کے اندر کا سارا میٹیریل اس طرح سے مطلب یہ چیزیں اوائیڈ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی کاؤسٹ کچھ نہ کچھ حد تک کم ہو جاتی ہے کاؤسٹ لیڈرشپ کی تیکنیکس میں آ رہی ہوتی ہے ڈیفرنسییشن بھی ہوتی ہے اس میں آن لائن آرڈرنگ ہو رہی ہوتی ہے کسٹمر سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کی ویب سائٹ پر ہی ساری کی ساری انفرمیشن گھر بیٹھے گے کسٹمرز کو مل رہی ہوتی ہے فوکس اس میں بیسیکلی چیٹ رومز انفرمیشن بورڈز ٹارگیٹڈ ویب سائٹ یعنی آپ کا فوکس ڈیفرن طرح کی آپ چیزیں پروائیڈ کر دیتے ہیں جیسے ویب سائٹ سیمپل سی چیز ہے کہ ویب سائٹ پر کمپلیٹ انفرمیشن آمیلیبل ہوتی ہے تو جب بھی ای بزنس بزنس کو یوز کیا جاتا ہے یا جو نیو ڈیریکشن ہم یوز کر سکتے ہیں اس میں فرسٹ ون ای بزنس ہے تو اس کے لئے ہمیں تین طرح کی ٹیکنیکز کو یوز کرنا پڑتا ہے نیکسیس کسٹمر سرویس سپریٹیجز گیونگ دا کسٹمر وڈ دیواند کسٹمر کو آپ وہ پروائیڈ کریں یا کسٹمرز کو آپ وہ پروائیڈ کریں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں یعنی ان کی ڈیمانڈز کو فلفل کریں کمیونیکیٹنگ ایفیکٹیو لی ویڈ دیم اور ان کے ساتھ کمیونیکیٹ ایفیکٹیو لی کریں کمیونیکیٹ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم بزار رہے ہیں کسی مارکٹ میں جا رہے ہوتے ہیں تو سیم طرح کی چیزیں ہمیں دو تین شاپ سے اگر مل رہی ہیں کسی ایک کا بولنے کا طریقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور کسی ایک کا بہت روڈ سا بیہیویر ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں جو بہت اچھے سے کمیونیکیٹ کریں ہم اس کی شاپ میں جائیں تاکہ ہم بغیر لڑائی جگڑا کی پر ٹرین کرنا چاہیے کہ وہ کسٹمرز کو کس طریقے سے سرگ کریں نیکسٹ اینڈ لاسٹ ون اس انویشن سٹریٹیجیز یہ ہم سب کو ہی پتا ہے کہ جو بزنس اس انویشن کی طرف نہیں آتے یا اپنے بزنس کی پروڈیکٹس میں چینج نہیں لارہے ہوتے وہ بزنس زیادہ دیر تک چل نہیں سکتے ہر پرسن انویشن کو پسند کرتا ہے ہر پرسن چینج کو پسند کرتا ہے جو چیزیں پہلے یوز کی جاتی تھی اس میں مزید ایڈ ہوکے کچھ کوالٹیز ایڈ ہوکے آتی ہیں انویشن جیسے جیسے آتی جاتی ہے ہم اس کو یوز کرتے جاتے ہیں جیسے اگر موبائل فونز کی اگزیمپل لی جائے تو پہلے بٹنوں والا موبائل سب کے پاس ہوتا تھا اس کو یوز کیا جا رہا ہوتا تھا اب ہر پرسن کی پریفرنس یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی جو نیو موبائل آیا جس میں نیو فیچرز ہیں یہ بیسیکلی جو نیو فیچرز نیو کوالٹیز ہیں یہ انویشن ہے تو آپ کے بزنس کو اگر ترقی کرنی ہے یا کمپیٹ کرنا ہے مارکٹ میں تو اس کے لیے انویشن سٹرٹیجز کو یوز کرنا پڑتا ہے اس کے لیے جو سٹیپس آپ فالو کر سکتے ہیں پاسیبل ایونٹس وغیرہ ٹیکنالوجی وغیرہ آپ پرابر یوز کریں اور اپنی چیزوں میں انویشن لے کے آئیں سٹیٹیجیک ڈیسیئنز اباؤٹ انویشن اس میں یہ ہے کہ ریسیرس کریں پروپر پروڈکٹ کی ڈیویلپمنٹ کریں اور پروسس میں بھی انویشن لے کے ہیں پہلے ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے ہم چیزیں بنا رہے تھے جو پروسس چل رہا تھا وہ بیک ورڈ ہے اب اس سے کچھ مطلب اس میں کچھ مزید ایڈ کریں گے تو ہماری بزنس کی جو پروڈکٹس ہیں اس کی کوالٹی امپروڈ ہوگی یا ہم یہ اگزیمپل لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم پرانے بزنسیز اگر دیکھیں تو وہاں پہ مینویل ورکنگ چل رہی ہوتی تھی اب وہ بھی تو ایک پروسس تھا جس میں سارا کاپی ورڈ تھا سب کچھ ریزیسٹرز پہ ریکارڈ ہوتا تھا اب جدید اور میں انویشن کیا ہے کہ آپ سارے کا سارا کام کمپیوٹرز پہ لیپٹوپس پہ یا ویب سیٹس پہ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں فرسٹ موور فرسٹ موور بیسیکلی وہ ہوتا ہے جو مارکٹ میں ایسی ارگنیزیشن جو مارکٹ میں سب سے پہلے کوئی انویشن لے کیا ہے یعنی پروڈکٹ پہلے بھی چل رہی تھی جیسے ہم کسی شیمپو کی اگزیمپل لے لیتے ہیں یا کسی بھی چیز کی اگزیمپل لے لیتے ہیں پہلے وہ کوئی اور چل رہی تھی اس میں مزید نیو فیچرز زیاد کر کے یا موبائل کی اگزیمپل آپ لے لیں پہلے جو موبائل چل رہا تھا ہو سکتا ہے کہ اس میں سکسٹین جی بی تک یا تھرٹی ٹو جی بی تک میموری ہوتی تھی کوئی نیو موبائل آیا جس میں سب سے پہلے جس نے تھرٹی ٹو جی بی سکسٹی فور جی بی میموری جو ہے وہ انٹروڈیوز کروائی ہو تو بسکلی وہ فرسٹ موور کہلائے گا جو سب سے پہلے یہ چیز انٹروڈیوز کروائے گا فرسٹ موور کے کچھ اڈوانٹیجز ہوتے ہیں کہ اس کی ریپوٹیشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے مارکٹ میں کہ یہ انویشن کے لیے حاصل سب سے آگیا ہے کوئی بھی پرودکٹ ہے تو اس میں سب سے پہلے انویشن اس کمپنی کی طرف سے آتی ہے اس میں کچھ بینیفٹس بھی ہیں اور کچھ لاسز بھی ہیں یعنی اڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز بٹے آپ کے سامنے ہیں اڈوانٹیجز میں اوورال جو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کا کسٹمر کے ساتھ ریلیشن بہت اچھا بن جاتا ہے کسٹمر کو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انویشن آتی ہے جو بھی کوئی نیو آئیڈیاز ہم دیں گے تو یہ انویشن مارکٹ میں کامیاب ہو گئی تو ویلن گوڈ اور اگر کامیاب نہیں ہوتی تو جو پہلا بیڈ ایکسپیرینس کرنا پڑے گا وہ آپ کو ہی کرنا پڑے گا یہ اڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز بٹے آپ کے سامنے ہیں اس کو آپ دیکھ لیسے گا کہیں پہ کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ بٹے آپ کا یہ چپٹر نمبر ایڈ کمپلیٹ ہو گیا آپ اس کو کمپلیٹ کو پڑھ لیسے گا اور اچھے سے سمجھ لیسے گا کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہوتا آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب بھی ادا کرے آمین تینکیو سو